اس ستانس یہ ہے کہ اصل میں نکا ہوا ہی نہیں تھا اور حقیقت یہ ہے کہ نکا ایک بہت بڑی کانٹروورسی اس کیس میں بن گیا ہے اور شاید ایم ایل لو اور اس کے بعد یہ نکا اس کیل میں آخری آخری کیلز شامل ہوں گے جو نکا کے حوالے سے ویڈیو منظریاں پر موجود ہیں وہ ویڈیوز اس طرح سے بنائی گئی ہیں کہ جس میں صرف یہ کہہ رہے قبول ہے قبول ہے جی اسلام علیکم فرنڈز زہرہ قازمی اور زہیر کا نکا جالی ثابت ہو گیا زہیر کے نکا گواہان میں اسگر علی نے آخر کار اپنا موں کھول ہی دیا جبکہ زہیر کے نکا گواہان گلام مصطفیٰ کا اسگر علی نے نام تک نہیں لیا بلکہ ایک نئی شخصیت محمد نواز بلوچ کا نام لیا ہے محمد نواز بلوچ زہیر کے پانچ ماہ کے کیس میں پہلی بار نام سامنے آیا ہے اسگر علی نے آج پولیس کو نیا بیان ریکارڈ کروایا اس میں زہیر گینگ کی ساری پول کھول چکی ہے ابھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا کلپ شیر کریں گے جس میں اس گینگ کے خطرناک ازائم بے نکا ہو جائیں گے اور نکا نامہ بھی جالی ثابت ہو جائے گا کیونکہ نکاہ گواہ ہان نکاہ خواہ کا نام تک نہیں لیتا اگر نکاہ خواہ نے نکاہ نہیں پڑھایا تو پھر زہیر اور زہرہ کازمی کا نکاہ کیسے ہو گیا زہیر گینگ نے نہ صرف مہدی علی کازمی صاحب کی بیٹی کی زندگی خراب کی ہے بلکہ اس گینگ نے نا جانے اور کتنی معصوم بچیوں کی زندگیوں کو بھی عذاب بنا دیا ہوگا نکاہ گواہ نے جو پلیس کو بیان ریکارڈ کروایا ہے اس میں بتایا کہ میں زہیر کے علاقے سے ہی تعلق رکھتا ہوں زہیر کے والد ایک ڈرائیور تھے اور انہوں نے ہی مجھے جاب دلوائی تھی اور زہیر کی والدہ بھی درجہ چہارم کی ملازمہ ہے اسگر علی کا مزید کہنا تھا میری تعلیم بھی ایف اے ہے زہیر کے نکاہ کے دن شبیر بائیک پر میرے گھر آتا ہے اور مجھے بتاتا ہے کہ رائے کورم کے آفیس جانا ہے وہاں پر ایک لڑکی جو کراچی سے آئی ہے اس کا زہیر سے نکاہ ہے جبکہ رائے کورم بھی اس وقت فرار ہے اور جو ویڈیو نکاہ کی ہے وہ بھی جالی ہے کیونکہ اس میں صرف اور صرف قبول ہے قبول ہے دکھایا گیا ہے جبکہ مکمل ویڈیو آج تک نہ تو اداکارہ کی جانب سے دکھائی گئی ہے اور نہ ہی زہیر گینگ کی جانب سے دکھائی گئی ہے اور ابھی آپ سینئر اینکر کی جانب سے کیے جانے والے ہیرانکن انکشاف انہی کی زبانی بھی سنیں جو کورٹ نے پروب ان کرنے تھے لیکن بدقسمتی سے ہماری موزز عدلیہ نے ہمارے انویسٹیگیٹرز نے اس کیس کے اندر موجود انویسٹیگیٹیو ٹیمز نے ابھی تک ان چیزوں کو کھنگالا ہی نہیں اور مہدی کازمی کا شروع سے سٹانس یہ ہے کہ اصل میں نکاح ہوا ہی نہیں تھا اور حقیقت یہ ہے کہ نکاح ایک بہت بڑی کانٹروورسی اس کیس میں بن گیا ہے اور شاید ایم ایل لو اور اس کے بعد یہ نکاح اس کیل میں آخری آخری کیلز شامل ہوں گے جو نکاح کے حوالے سے ویڈیو منظریاں پر موجود ہیں وہ ویڈیوز اس طرح سے بنائی گئی ہیں کہ جس میں صرف یہ کہہ رہے قبول ہے قبول ہے اب کوئی پتہ نہیں کیا قبول ہے کیا نہیں قبول کون گواہ تھا کون نہیں تھا یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے شاید حسین صاحب کی یہ سٹوری ہے اور انہوں نے جو خلاصہ کیا ہے یہ ہوش ربا ہے خوفناک ہے دردناک ہے عبرتناک ہے اور کم از گم ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے بعد بنتا ہے کہ عدلیہ یا اداری ان کو گلے سے پکڑیں انہیں گسیٹیں اور چھتر مار کر ان سے سارے حقائق پوچھیں اسغر علی جو چار ماہ جیل کے اندر چکی پستا رہا جو جیل کے دیواریں صاف کرتا رہا جو جیل کے اندر ڈال کھاتا رہا جو گواہ تھا اس سارے نکاح کا زہیر و شبیر گینگ کا جو جال سازیاں تھی ان کا نکاح تھا جن کو عدا کر رہا ہوں ان جال سازیوں پر پردہ ڈال رہی ہیں ڈیفینڈ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ بہت بڑے نیک بچے ہیں تو یہ جو نیک بچے ہیں ان کی شادی کا جو گواہ تھا اس نے موہ کھولا ہے اور اس نے موہ پولیس کے سامنے کھولا ہے بغیر کسے دباؤ کے یقین ہے پولیس نے چاہ دودھ پتی بھی آرڈر کی ہوگی اور دودھ پتی پیتے ہوئے اس نے یہ بیان دیا ہوگا یقین ہے اسکار علی کہہ رہا ہے کہ جناب میں بنیادی طور پر ایف اے پاس ہوں یعنی کہ زہیرے کا کلاس میٹ ہمپ اللہ اس کی عمر ہے ایف اے پاس ہے ڈاکٹر نہیں بن سکتا لیکن شاید مختلف ڈپارٹمنٹس کا اداکارہ کی مطابق شاید انٹرلیکٹ چھولو وہ کہتا ہے کہ میں ایف اے پاس ہوں منیر احمد کے ہی علاقے سے تعلق ہے ابھی منیر احمد وہی صاحب ہیں جن کی اولاد ہیں یہ زہیر و شبیرہ اور نور بی بھی ان کی زوجہ ہیں منیر احمد انتقال کر گئے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے لیکن بہرحال ان کی جو اولاد کر رہی ہے ان سے لگتا نہیں ہے کہ وہ ان کے لئے آخرت میں بھی بائی سے سبب بن رہی ہوں گے یا جس طرح سے وہ اداکارہ کا استعمال کر رہے ہیں کم از کم اس معاشر میں نفت پھلانے کے لئے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ منیر احمد کے ہی علاقے سے تعلق ہے اور ہم ایک دوسرے کو بڑے پرانے عرصے سے جانتے ہیں یعنی بڑا ایک لنگوٹیا آئی آرے ہیں دوستی آرے تھی گب شب تھے نکر پر بیٹھا کرتے تھے گب شب مارتے تھے اس کے بعد وہ کہتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے اندر نائب کاسد ہو اب نور بی بی نائب کاسد یہ بھی نائب کاسد یہ بھی ایف اے زیرا بھی ایف اے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو سیمیلیریٹیز ہیں بہت ساری مماثلت ہیں ان کی میں بھی درجہ چار کا ملازم ہوں پنجاب یونیورسٹی کے اندر اور نور بی بی بھی تھی منیر عبد نے پنجاب یونیورسٹی کے اندر مجھے نوکری دلوائی تھی اور یہ نوکری اس نے حلال کی ہے اس نے اس نوکری کا بدلا چکایا ہے کہ جال سازی میں جالی نکاہ میں جا کر یہ گواہ بنا اس کے بعد اس نے کہا کہ منیر صاحب منیر ایک طور پر ڈرائیور تھے اور ہم سب کو انہوں نے نوکریوں دلوائی دیس وے دیٹ وے گلے منتے کر کے بڑا اچھا کام ہے دوسری کی مدد کرنا لیکن یہ انہوں نے مدد ہم تو ادھاکارہ اور زہیر گینگ جو رات بیٹھ کر لائیو کرتے ہیں اور زہیر اور شبیر جوٹ بول کر کیس کا رخ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے ایک کے بعد ایک صحافی شلٹر ہوم میں ادھاکارہ اور زہیر گینگ کی جانب سے زہرہ کازمی کے حوالے سے سارے جوٹے پروپیگنڈے بے نکاب کر رہے ہیں سینئر صحافی نے ادھاکارہ کی ساری پول کھول دی ہے شلٹر ہوم کے عملے نے پہلی بار ادھاکارہ کے جوٹے پروپیگنڈے کو بھی بے نکاب کر دیا ابھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تمام حقائق شر کریں گے ادھاکارہ کی جانب سے اپنے لائیو میں بتایا گیا ہے کہ بچی زہرہ کازمی مجھے میسجز کرتی ہے اور مجھے شلٹر ہوم میں ہونے والے سلوک کے متعلق بھی بتاتی ہے اس کے علاوہ زہیر گینگ کی جانب سے یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ جب زہیر اور شبیر جیل میں گئے تھے تو نور بی بی نے شلٹر ہوم میں جا کر زہرہ کازمی سے ملاقات کی تھی اور زہرہ کازمی نے نور بی بی کو بتایا تھا کہ اب میں شلٹر ہوم کی دیواریں پھیلان کر زہیر کو خود بچاؤں گی جبکہ جب یہ شلٹر ہوم کے عملے اور انچارج افیسر سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کے شلٹر ہوم میں کوئی بھی ملاقات کر سکتا ہے جبکہ عدالت کی جانب سے تو یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ بچی سے تو کوئی بھی نہیں مل سکتا جبکہ نور بی بی جس کو پکڑنے کے لیے پولیس تلاش کر رہی ہے وہ ایک ملزم ہو کر کم سن بچی زہرہ کازمی سے کیسے مل سکتی ہے تو اس پر شلٹر ہوم کے انچارج کی جانب سے بھی بتایا گیا کہ یہ تمام خبریں جوٹی اور بے بنیاد ہیں کیونکہ ہمارے شلٹر ہوم میں چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر اگر کوئی بھی آتا ہے جہاں پھر آنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ ہمارے کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتا ہے لہٰذا یہ موبائل پر میسجز کرنے والی بات جہاں جتنی بھی نور بی بی کی اداکارہ کے چینل سے وائرل کی گئی تھی جو نیوز جس میں بتایا گیا تھا کہ نور بی بی زہرہ کازمی سے ملاقات کرتی ہے وہ تمام جوٹی اور بے بنیاد تھی اور یہ صرف منگڑد باتیں تھی جبکہ زہیر کی جانب سے زہرہ کازمی سے ملاقات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا شلٹر ہوم کے عملے کے انچارج کا کہنا تھا کہ جب تک عدالت نہیں چاہے گی تب تک کوئی بھی ملاقات نہیں کر سکتا اور شبیر کی تو اب ویسے بھی ملاقات نہیں ہوگی کیونکہ زہیر کا نکاح بھی جالی ثابت ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زہیر ایک مجرم بھی ثابت ہو چکا ہے اور اس پر زہیر پر جو ارضامات لگ چکے ہیں اس کے بعد اب نہ تو زہیر زہرہ کازمی کا شہر ہے اور نہ ہی اس کا کوئی رشتہ ہے تو لہٰذا اب اس کا ملاقات کرنے کا کوئی بھی تک پیدا نہیں ہوتا جبکہ وکیل فیاض رامی کی جانب سے پہلی بار اصلیت پوری قوم کو واسعہ بتا دی گئی ہے کہ والدین اپنی بیٹی دعا سے ملاقات کیوں نہیں کر رہے اور کیوں بچی دعا کو اپنے گھر پر نہیں لے کر آتے بچی والدین کے پاس کب آئے گی تمام سوالوں کے جوابات مہدی علی قازمی صاحب کے وکلا کی جانب سے پہلی بار بتا دیے گئے ہیں جو کہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل حقائق شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ زہیر اور شبیر کی گرفتاری کے حوالے سے بھی خوش قبری سنا دی گئی ہے وکیل صاحب کی جانب سے واضح بتا دیا گیا ہے کہ اگلے دو سے تین روز میں ان کی دوبارہ ایک بار پھر سے گرفتاری ہو سکتی ہے کیونکہ جبران ناصر کی جانب سے فیصلے کو بھی چیلنج کیا گیا ہے اداکارہ سمیت زہیر گینگ جو بڑی خوشیاں منا رہا تھا کہ زہیر اور شبیر کی اب زمانت ہو چکی ہے اب مہدی علی قاظمی صاحب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اب رونے لگے ہیں کہ مہدی علی قاظمی صاحب نے ان کے ساتھ کیا کر دیا ہے جبکہ آج مہدی علی قاظمی صاحب کی جانب سے بھی صحافی سے بات کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ہماری پوری فیملی زہیر اور شبیر کی زمانت کے بعد مکمل طور پر مایوس ہو چکی تھی لیکن پھر بھی ہم اپنی آخری کوشش جاری رکھیں گے کیا اب زہیر اور شبیر کی گرفتاری اگلے چند ہی گھنٹوں میں ہو سکے گی اور عدالت کی جانب سے شیلٹر ہوم کی سیکورٹی مسید بھی بڑھانے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے جبکہ وکیل فیاض رامے کی جانب سے بھی واضح بتایا گیا ہے کہ ابھی ہم خود بھی نہیں چاہتے کہ بچی اپنے والدین کے پاس آئے کیونکہ ابھی بچی شیلٹر ہوم میں ہے اور حکومتی تحویل میں ہے اور جب تک بچی کا ایمیلو نہیں ہو جاتا تب تک بچی کو ہم والدین کے پاس دیر واپس کرنے کے لیے کوئی درخواست نہیں دائر کریں گے کیونکہ اگر بچی والدین کے پاس آ جاتی ہے تو پھر اس گینگ کی جانب سے ایمیلو پر بھی ہزاروں سوالات اٹھائے جائیں گے اور نا جانے اور کزن سے کس طرح کے گھٹیا الزامات بھی لگائے جا سکتے ہیں موسیقی